سندھ کے کچھے میں انٹرنیٹ کی سہولت ختم کرنے کا حکم فوج کے ساتھ مل کر آپریشن کرنے کا فیصلہ پاکستان بپلس پارڈی اور ان کے سیاسی وڈیروں کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے فاروق ستارگاہ جے یو آئے وفد کے ساتھ ملاقات کے بعد موقف چیزوں کے بھاو بڑھ جانا یعنی چیزیں مہنگی ہونا اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے مولانا تارک جمیل کا انٹرویو اسلام علیکم آج ہم تین اہم ایشوز پر بات کریں گے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر نے کچھے میں انٹرنیٹ کی سہولت ختم کرنے کا حکم دیا ہے نگران سین کی زیر صدارت کا بنا اجلاس میں آئی جی سندھ نے امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی ہے اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے آئی جی کو مقبول کو فوری طور پر بازیاب کروانے کی ہدایت کی کچھے میں اماندار آفیسر اور ایل کار تائنات کیے جائیں اور جو پولیس والے اچھی کارکردگی نہ دکھائیں ان کو تبدیل کریں اس دوران سندھ کابینہ نے کچھے میں پولیس رینجرز اور فوج کے ساتھ آپریشن کرنے کا فیصلہ بھی کیا افزر آئین کیم پاکستان کے لینمارڈ ڈاکٹر فاروق ستار کی بات کر لیں فاروق ستار جے ایو آئی وفد کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے فاروق ستار کا لہجہ تو وہی تھا لیکن اس بار کراچی اور ہیدر آباد کا راگ نہیں تھا ہر حکومت میں اتحادی بننے کا اعزاز حاصل کرنے والی جماعت ایم کیوں پاکستان کے رینما فاروق ستار کہہ رہے تھے کہ ہم سندھ میں پیپلس پارٹی اور ان کے سیاسی وڈیروں کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے ایم کیوں پاکستان جو کہ پیپلس پارٹی کی اتحادی بھی رہے چکی ہے اب فاروق ستار کا موقف ہے اناف ایز اناف آدمی شورتی آفتہ پاکستانی اسلامی اسکالر مولانا تاریخ جمیل نے مہنگی بجلی کے اضافی بلوں پر تفسرہ کرتے ہوئے کہاں ہے کہ یہ ظلم تو ہے لیکن چیزوں کے بھاو بڑھ جانا اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے یعنی جو حکومت کی جانب سے مہنگائی کی جا رہی ہے مولانا کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے عوام پر ناراضگی کا اظہار ہے